موسیقی ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس آر آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشرا انگلینڈ کے خلاف چل رہی ٹیسٹ سریز میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ایک دو سے پچھڑ رہی ہے ٹیسٹ سریز کا آخری مقابلہ شکروار سے شروع ہوگا اس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ ونڈے سریز شروع ہو جائے گی ونڈے سریز کے بعد تین ٹی ٹوئنٹی میچ بھی کھیلے جائیں گے جس کے لیے اب دونوں ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے ٹیم کا اعلان کرنے والی ہیں ساؤتھ افریقہ نے ونڈے سریز میں ففڈ ڈوپلیسی کگیسو رواڈا اور اینڈرک نورتزے کو آرام دیا ہے اور امید ہے کہ یہ سب ٹی ٹوئنٹی سریز میں وافسی کریں گے تو وہیں اس سریز میں ایک اور کھلالی ہے جو وافسی کر سکتے ہیں اور ان کا نام ہے ٹیل سٹین دراصل چھتیس سال کے ٹیل سٹین اس سال آسٹیلیا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جگہ بنانے کی کوشش میں ہیں سٹین انگلین کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سریز میں ٹیم کا حساب بن سکتے ہیں سٹین نے اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی مقابلہ پچھلے سال شریلنکا کے خلاف کھیلا تھا انہوں نے اب تک چوالیس میچوں میں اکسٹھ پکٹ حاصل کیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈیل سٹین نے ٹیسٹ پکٹ سے ریٹائرمنٹ لیا ہے اور ووکیول سیمیت اوور پکٹ کھیلتے ہیں ٹی ٹوئنٹی سریز سے پہلے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم انگلین کے خلاف بندے سریز بھی کھیلے گی اس سریز کے لیے ٹیم کے نیامیت کپتان فف ڈوپلیسز کو آرام دے کر کوئنٹن ڈکاوک کو کپتان چنا گیا ہے ان کے علاوہ AB ڈیویلیرز کی واپسی کی چرچہ بھی چل رہی ہے جنہوں نے 2018 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا لیکن جس طرح سے افریقی ٹیم کھیل رہی ہے اور جس طرح سے لگاتار ہار کا سامنا کر رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے اب یہ مانگ اٹھنے لگی ہے کہ AB ڈیویلیرز کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے ڈیویلیرز فیلحال بگ بیش لیگ میں بریزبین ہیٹ کی اور سے کھیل رہے ہیں اور کیا شاندار کھیل رہے ہیں اب اگر سب صحیح رہا تو اس سال اکٹوبر میں ہونے والی T20 ورلڈ کپ کے لیے AB ڈیویلیرز ساؤتھ افریقی ٹیم میں نظر آ سکتے ہیں خود AB نے اس کے سنکیت دیئے ہیں اس سے پہلے ساؤتھ افریقی ٹیم کے کپتان فرک ڈیویلیرز نے یہ کہا تھا کہ AB کو ٹیم میں واپس دانے کے لیے باتچیت جاری ہے ساتھی اگر سٹین کی اس سریز میں واپسی ہوتی ہے اور وہ اچھا پردشن کرتے ہیں تو وہ بھی T20 ویش و کپ کا حصہ ہو سکتے ہیں ایسے میں اگر یہ دونوں ہی دکچ افریقی ٹیم سے جڑتے ہیں اور واپسی کرتے ہیں تو ظاہر طور پر یہ ٹیم دوبارہ سے مضموط ہو جائے گی اور دوسری ٹیموں کو زوردہ اٹک کر دے گی آپ کا ان دونوں ہی کھلاڑیوں کو لے کر کیا ماننا ہے ہمیں کومنٹ کر کے سرور بتائیں نمازکار موسیقی موسیقی موسیقی